بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینل نیوز میں ہوں تہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے ملتان کاج ہاں سیکیٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا ڈی جی خان سہولت بازاروں سبزی منڈی اور فلور ملز کا دورہ کہا کہ سہولت بازاروں میں عوام کو ریلیف دینے کو یقینی بنا رہے ہیں میار پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ریپورٹ کر رہے ہیں شیق یاسین ان خیالات کا اظہار سیکیٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا نے ڈیرہ غالی خان کے سہولت بازاروں سبزی منڈی اور فلور ملز کے دورے کے موقع پر کیا اس موقع پر ڈیپٹی سیکیٹری طائر انساری بھی ہمرا تھے اس موقع پر لیاقت علی چٹھا نے اشیاء کے میار اور قیمتوں کو چیک کیا اور عوام الناس سے مسائل بھی دریافت کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سہولت بازاروں کا مقصد عوام کی خاطر خوار لیو دینا ہے بازاروں میں فرود سبجی آٹا چینی اور دیگر اشیاء کے میار اور نرکوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے چینی کی سہولت بازاروں میں اسی روپے دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مہنگائی پر قابو پانا مجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کیمرمین نیر حسن کے ساتھ تشریف یاسین این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے منچن آباد سے جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب بھر میں سہولت بازار قائم کیے گئے مگر منڈی سادی گنج میں لگایا گیا سہولت بازار انتظامیہ کی ناکست کارکردکی کے باعث عوام کو سہولت فرام کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد امیر جی محمد امیر کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ملک بھر میں منگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانت سے پنجاب بھر میں سہولت بازار قائم کیے گئے ایک ایسے ہی سہولت بازار پہ ہم مجود ہیں جو زیلہ بہاون اگر کی سب تحصیل منڈی سادی گنج میں آتا ہے اگر اس بھیات ہیں جو روز ملک کی عیشہ لینے کے لیے منڈی سادی گنج جاتے اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو ٹوٹل تین لاکھ یہ آبادی جو سہولت بازار سے وہ بست ہے اگر آپ یہ دیکھا بزار ہے لکھا تو ہوا ہے یہاں پہ سہولت بازار لیکن یہ ایک سست بازار اگر اس کو کہا جائے تو حج نہ ہوگا تو اس کی جو اندل سے کنڈیشن ہے اسے آپ کو اگاہ کرتے ہیں یہ یہاں پہ آٹے کی ٹھیلی ہے یہ چار سو بیسر پہ ہے لیکن یہاں پہ کوئی آدمی نہیں آرہا کیونکہ یہ اب لگاتے ہیں ان کو جب سے کوئی میڈیا بل آیا ورنہ یہ شام تک چلے جاتے ہیں کوئی یہاں پہ نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی کوئی آدمی کوئی خریدے کے لیے آرہا یہ آز بیٹھے سلام علیکم علیکم السلام یہاں یہ کب سے لے کے کب تک لگتا ہے ٹھولت بازار یہ آٹھ بازے سے لے کر پانچ بازے تک لگتا ہے اچھا ہم کچھ دن پہلے بھی آیا تو یہاں یہ کوئی آشیا کوئی آسا سمانے در کوئی موجود نہیں تھا صرف آٹے کی یہ آٹے کے لیے اتنا یہ لگایا گیا ہے یہ آٹا اور یہ کرانے کا سٹال ہوتا نہیں ہم نے کرانے کا سٹال اگلے دن آگے دیکھیں یہاں پہ کوئی نہیں لگا ہوا تھا یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ در جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا رہ گئی ہے کیا رہ گئی ہے اللہ پاتھ یہ کس ٹیم آپ سے لگاتے ہو یہ دس سے لے کے شام لے کے نا کمہ کا جو ٹیم وہ نو سے چھے بے تک ہے نو سے چھے ساڑے پانچ جب تک مغرب کی ذانی نہیں ہوتے اس ٹیم ہم آپ بھی آئے ہیں آپ ساڑے دس ہو گئے ہیں لیکن آپ آپ کا لگا سٹال وہ جو ریڈی والا نہیں آیا مجبوراً اس سے بچانیتے ہم نے وہ موٹسکلوں پر لکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سمان لگا ہے لیکن لگایا تو وہ سمان لیکن یہاں پہ جو عوام کو جو سولت ملنے ہے وہ کوئی عوام کوئی نہیں آرے کیونکہ یہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جلے آتے ہیں اگر میرا لائیو کیمرمن آپ کو دیکھا ہے تو یہ سٹال اگر میں بلکل خالی ہے نہ کوئی یہاں پہ گوشت والا ہے نہ کوئی یہ بلکل انتظامی ہے کہ یہ بلکل ناکامی ہے جو سکسنٹر کمیشن مچن آباد ہے اور نوٹس نے کہ یہ جو آپ مہینے بعد اس کا بجٹ میں کرایا تو بنا دیں گے ڈائی لاکھر بھی لیکن یہ دے گا کون عوام کو سولتی بھی دی جائے نا محمد عبیر ادا کرنے کا شکریہ آگئے بڑے گے اور رخ کریں گے سانگلہ ہل کا جہاں غصتہ خانہ خاکوں خلاف عوام کا غصہ برقرار ہے شہر بھر کی مذہبی سیاسی صحافتی تنظیمیں غکلہ سمیت سینکڑوں شہریوں نے فرانس کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ریپورٹ کرے ہیں ذوپکار علی سندو غصتہ خانہ خاکوں کے خلاف عوام کا غم و غصہ برقرار سانگلہ علمے بھی عوام سراپا احتجاج سانگلہ علمے غصتہ خانہ خاکوں کے خلاف شہر بھر کی مذہبی سیاسی صحافتی تنظیموں اور وقلہ سمیت سینکڑوں شہریوں نے فرانس کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ریلی کلال ٹاور سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتوئی واپس کلال ٹاور چونگ پر احتتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں پلے کارٹ اور بینز اٹھا رکھے تھے جن بار فرانس کے خلاف نعرے درج تھے ریلی کے شرکانے فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی مقرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا گستا خانہ خاکوں کی آشاہ سے پورے عالم اسلام کے مذہبی جذبات سے کھیلے کی کوشش کی گئی ہے حکومت فرانس سے صرفاتی تلقات ختم کریں انہوں نے کہا تحفظ موسیٰ رسالت ہمارے ایمان کا لازمی جذو ہے کامرامین کے ساتھ ذرفقال سندو این نیوز سانگلہ ہل خبر شامل کریں گے لودھرہ سے جہاں نیشنل پریس کلوب ریجسٹر لودھرہ میں محفل ملاد کا انقاض صدارت معروف عالم دین پیر سید علی محمد شاہ نے کی رپورٹ کرے ہیں عمران علی عبان نیشنل پریس کلوب ریجسٹر لودھرہ میں محفل ملاد منقد ہوئی صدارت معروف عالم دین پیر سید علی محمد شاہ بخاری نے کی محفل ملاد میں خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین پیر سید علی محمد شاہ بخاری نے کہا کہ سیرت تویبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے گستاخ ممالک کے ساتھ فوری طور پر صفارتی تعلقات ختم کیے جائیں معروف عالم دین پیر سید انصر علی شاہ نے کہا کہ مسلمان کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں خرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان ہے انہوں نے نیشنل پریس کلب ریجسٹر لودھرہ کے منتظمین کو محفل ملاد کے نقاط پر مبارک بات پیش کی معروف نادخوانان محمد علی زاہد عمیر دلدار قادری طاہر شاہین پیر سید محمد اقبال شاہ محبوب عالم عبدالقادر ساجد محمد عاطف قادر حسنین عمران حافظ محمد معاویہ فیصل ارشاد قادری حافظ محمد شریف محمد سوجل بخاری فرحان قادری عمر علی شاہ سید جعفر مختار بخاری فیصل رانہ نوید مصطفی نے بارگاہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کی تقریب کے مہمانان خصوصی محمد طاہر پرائز کنٹرول میجسٹریٹ معروف مائر تعلیم پروفیسر جہانزیب چودری امیر علی چودری سیاسی شخصیت چودری محمد علی زلی رہنمائف کا حاجی سلطان علی آوان چیئرمین اولیمپی ایسوسییشن مرزا سلیم اختر معروف صافی مخدوم شہزاد حسین قریشی ماہر تعلیم محمد شہباز تحصیل صدر نیشنل پریس کلب لودرہ حبیب اللہ خان بلوچ مہر وکار احمد محمد عباس سمرو ملک عبید الرحمن نمبردار عبدالغفور بٹی رانہ وارث علی خان جنرل سیکٹری نیشنل پریس کلب لودرہ رانہ عمرد راز خان صدر نیشنل پریس کلب لودرہ رانہ یونس علی خان حسنین عمران شہب خان بلوٹ رانہ حیدر علی محمد ریحان سمیت عاشقان رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی عمران علی آوان بیرو چیف اے این این نیوز لودرہ رخ کریں گے چشنیا کا جہاں ڈپٹی کمشنر شعب خان جدون اور اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے مقامی انتظامیہ کے حبرہ سہولت بزار کا دورہ کیا مدی تقصیلات جانیں گے ممتاز انجمگیز ریپورٹ میں جی حکومت پنجاب کے قدامات کے مطابق عوام کو رلیف دینے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چشنیا میں بھی بنائے گئے سہولت بزار میں ڈپٹی کمشنر شعب خان جدون نے اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ سہولت بزار کا وزٹ کیا سہولت بزار میں مقامی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات اور سٹال پر اشیاء خردرنوش کی کوالٹی اور پرائز کو بھی چیک کیا وہاں پر خریداری کے لیے آنے والے لوگوں کی شکایہ سنی اور فوری طور پر ان کو حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شعب خان جدون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ان کا کہنا ہے کسان پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جہاں پر کسان اپنی سبزیات کو بغیر کسی ٹیکس یا مارکٹ کمیٹری کی ادائیگی کے بغیر سہولت بزار میں بیچے تاکہ کسانوں کو بھی بقائدہ آغاز کل ہوگا رائیونڈ اجتماع میں شرکت کے لئے مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مندوبین کی بڑی تعداد اجتماع میں شرکت کے لئے بزریہ ٹرین رائیونڈ پہنچتی ہے رائیونڈ ریلے سٹیشن پر انتظامات کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں فہیم اکبر جی بالکل رائیونڈ میں سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع تو میں آپ کو بتاتا چلوں حال ہی میں رائیونڈ مارڈل ریلوے سٹیشن کی امارت کا افتاہ کیا گیا جو اس وقت انتہائی مس منجمنٹ کا شکار ہے یہاں پر جگہ جگہ گندگی بکھری نظر آ رہی ہے اگر بات کی جائے بیتل خلا کے حوالے سے تو بیتل خلا کے باہر آپ کو دس روپے لینے والا شخص تو نظر ضرور آئے گا لیکن واش بیسن کے اوپر ہاتھ دونے کے لیے ٹوٹیاں نظر نہیں آئیں گی دوسری طرف ریلوے سٹیشن کے پلیڈ فارم پر پانی پینے کے لیے بنائے جانے والی ٹینکیاں بھی بغیر پانی اور بغیر ٹوٹیوں کے آپ کو مو چراتی ہوئی نظر آئیں گی کیمرمین ارسلان چوہدری کے ساتھ فہیم اکبر سندو این این نیوز تحصیل رائیونڈ روح کریں گے اٹکا جہاں سیرت کمیٹی ڈھوک فتح مسجد نورانی کے زیر احتمام جشن این ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عظیم و شان جلوس نکالا گیا مزید تحصیلات جانے کے ملک ندیم کی اس ریپورٹ میں جی بلکل اس وقت ڈھوک فتح سیرت کمیٹی کے زیر احتمام ایک عظیم و شان ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اس وقت برامت ہو چکا ہے جو اپنے روایتی راستے سے ہو کر دوبارہ مسجد نورانی ڈھوک فتح پر اختتام پذیر ہوگا علماء اکرام کے علاوہ علاقے کے موززین بچوں اور کثیر تعداد میں عوام نے اس میں شرکت کی گلی گلی شیر شیر اس وقت ڈھوک فتح کی جو فضاء ہے وہ درود السلام سے گونھ اٹھیا جی خبر شامل کرے گئے ویہاڑی سے جہاں دھانہ ٹھینگی کے علاقے میں چوروں اور ڈاکوں نے ڈیرے جمال لیے وارداتیں معمول بن گئیں تین مسلح ڈاکوں گھر میں گھس کر نقدی اور قیمتی سمال لوٹ کر پران ہو گئے ریپورٹ کرے ہیں بشیر چودری ویہاڑی کے تھانہ ٹھینگی کے علاقہ میں چوروں ڈاکوں نے ڈیرے جمال لیے آئے روز وارداتیں معمول بن گئیں گوگشتہ راج چاک نمبر چھالی ڈبلیو بی میں تین مسلح ڈاکوں نے محمد اکرم کمبو کے گھر میں گسے اور محمد اکرم کمبو اور اہلیہ خانہ کو یرگ مال بنا کر پندرہ ہزار پیہ نگزی اور سمان لوٹ لیا مضامت بار ڈاکوں نے محمد اکرم پر سیدھا فیر کیا جو میس ہو گیا جس تھے ڈاکوں پسٹل اور شال چھوڑ کر فرار ہو گئے تلا ملنے پر پلیس تھانہ ٹھینگی نے موقع پر پہنچ کر کار وائی شروع کر دی میرے تقریبا پورے تین بجے واریات ہوئی ہے میں اپنے گھر کے کور کمرے میں سوئے تھا اور ایک چھوڑے سے کھٹا ہے تین آئے ہیں میرے دوار تھوڑی سی ٹھوٹی بھی ہے چھلا لگا کر اندر آگے پر اندر آگے پورے گھر کی فلاش نہیں چھوڑے گھر گئے ہم خاک زبر دستی کر کر روک کریں گے گجرات کا جہاں محبت میں دھوکھے اور بے وفائی کی انوکھی داستان سامنے آئی تیس سالہ نائلہ یاسمین کو اس کے شوہر اور آشنا نے محبت میں بے وفائی اور دھوکھے کرنے پر قتل کر دیا ریپورٹ محبت میں بے وفائی اور دھوکے کا انجام تین بچوں کی ماں کو آشنا اور خامن نے مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا جلال پرجٹ کے نواہی گون جیون ونجل کی رہائشی نائلہ یاسمین کی آٹھ سوئی تھی شادی کے چند سال بعد نائلہ یاسمین اپنے آشنا نکاش کے ساتھ بھاگ گئی اور منت سماجت کے بعد دوبارہ نائلہ یاسمین اپنے خامن فیصل منیر کے پاس واپس آگئی جبکہ اس نے اپنے آشنا نکاش کے ساتھ بھی روابط رمار رکھے ہوئے تھے خاتون کے خامن فیصل منیر نے خاتون کے آشنا کے ساتھ مل کر دونوں سے بے وفائی اور دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے پھندہ دے کر خاتون کو موت کے گھاٹ اتار دیا متوفیہ تین بچوں کی ماں تھی متوفیہ کے والد اقبال حسین کی مدیعت میں فیصل منیر نکاش اور محمد علیاس تین مبینہ ملزمان کے حلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے جبکہ پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ خامند اور راشنہ کو رنج تھا کہ خاتون دونوں کو دھوکت دے رہی ہے مرزا عویس بیک ای این این نیوز گجرات خبر شامل کرے گے لئیہ سے جہاں انجمن تاجران لئیہ کی جانب سے ملاد النبی کے موقع پر دکانوں کو جانب سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شہر میں دکانوں کو سجانے والے دکانداروں کو انعماد دینے کے لئے چھاندہ تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں ایسیسٹر کمیشن لئیہ دی آز مغل عویس بشیر خان شیر کیسر عباس بٹی آیاز سنگ تھے اس موقع پر اول دوم سوم اور دیگر پوزیشن لینے والے بیس دکانداروں میں کیش پرائز اور شیل دیں اس موقع پر صدر انجمن تاجوں کی خدمت کرتے ہوئے تیس سال ہو گئے اور اب تک ستارہ سگین نویت کے افیار کا سامنا کر چکا ہوں لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں کیوں نہ کہ میں نے محمران دو سو روپے مہانہ چندہ دیں تاکہ مہمانہ اجلاس بقیدگی سے منقص کیا جا سکے اس موقع پر سیئس سیکرٹری کے فرائز محمد خالی محمود نے سارا انجام دیئے اور مہمانوں کو بھی خصوصی گفت دیئے جب کہ ایسی نیاز مغل نے نو منتقی مجلس لگیا سے یہ اور خبر شامل کرے گئے جہاں فرینس گروپ کی جانب سے پریس کلم میں نو منتقی مجلس حاملہ کے احزاز میں زہرانی کی تقریب رکیت کی گئی ریپورٹ رہے ہیں محمد جلیر تارے فرینس گروپ کی جانب پریس کلم میں نو مجلس حاملہ کے حزاز میں زہرانہ کی تقریب سے پریس کلم کے صدر عبد الرحمن فریدی انجمن صحافیان کے صدر خالی محمد چوک چیئرمن مجلس حاملہ یونس خان بزدار فرینس گروپ کے چیئرمن سید عثمان شاہ فرید اللہ چودری قاضی امیر عالم عبد الرحوف نفیسی سید عابد فروکی صاحب صدر فرید کامران سید نے خطاب کرتے ہوئے کہ اصل صحافتی طریقہ کار بنائے جائے اور فنکشنل پروفیشنل صحافیوں کو ہی بنائے جائے اس موقع پر کہا گیا کہ ازاز صحافت زوروں پر رہا تا ہم چاہیے کہ ہم آداروں میں خامیوں کی نشاندہ ضرور کر رکھا جائے تو ہم مضبط صحافت کو فروغ دیا جا سکے ہم جنہ تاریخ این این نیوز لے گیا رخ کریں کہ ملتان کار چائل پرڈیکشن ایڈ ویلفیر بیرو کی عدم توجہی اور غفلت کے شکار چھ سالہ بھیک مانگنے والے بچے کو حفاظتی تحویل میں لے لیا ریپورٹ کریں عشی یاسین چائل پرڈیکشن ایڈ ویلفیر بیرو نے عدم توجہی ایک حفلت کا شکار چھ سالہ بھیک مانگنے والا بچہ حفاظتی تحویل میں لے لیا چھ سالہ سکلین والد بڈو کو بھیک مانگتے ہوئے چوک دیرہ اڈا سے حفاظتی تحویل مل لیا گیا بچے کو بہتر صلیات کی فرامی کے لیے چائل پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے لہائکین کی تلاج جاری ہے لہائکین چائل پروٹیکشن یا چائل ہیلپ لین ون ون ٹو ون پر کارل کریں کامرامین نئیر حسن کے ساتھ اشیق یاسین اینل نیوز موسیقی